یاد ہے ویکنڈ کی وار پہ سلمان صاحب نے ایک بات بولی شیف تھاکرے کو ڈبلو ڈبلو ای کی بات ہم سوچنے لگے کہ آخر کار یہ ڈبلو ڈبلو ای کیوں بول ڈالا جبکہ اگر بات کی جائے تو شیف نے تو ایسا کچھ کام نہیں کیا سلمان صاحب نے تو اسے ایک دم فلائن کلر سے باہر جو ہے آزاد کر دیا لیکن دوستو آپ لوگوں کو بتاؤں تو شیف نے کری تھی ایک بہت بڑی غلطی جہاں جس کے چلتے اب یہاں پر پول کھل دی ہے کھل گئی ہے اور آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ وہ ایک ایسی ہے جو کی بگ بوس کی کریڈیبیلیٹی پر اب سب سے بڑا سوال کھڑک کرتی ہے سواغت ہے چینل ڈبلی غزانہ میں میں ہوں آپ کا یارو کا یار ہوسٹ راول بوچ چینل کو وڈا فٹ سبسکرائب کر لیں اگر آپ لوگوں نے مجھے انسٹیگرام پر ابھی تک فالو نہیں کیا link description میں ہے شیف ٹھاکرے کی اگر بات کریں تو شیف ٹھاکرے نے چیئر اٹھا کر شالین کو مارنے کے لیے آگے بڑھا تھا جہاں دوستو جہاں پر mc stand the so called بستی کا ہستی the chafri boy جہاں پر وہ جو ہے کودہ تھا اس طریقے سے شالین کو مارنے کے لیے وہیں شیف ٹھاکرے جہاں دوستو اپلا مراتی مانوس وہ دوستو کودہ تھا چیئر لے کر اور آپ لوگوں کو بتا دو دوستو تو گاؤتم نے بھی یہ بات کا کھلاسہ کر دیا ہے نہ صرف گاؤتم نے یہ بات کا کھلاسہ کر رہا ہے بلکہ ایک فین نے بھی اس بات کو پکڑ لیا تھا شوشل میڈیا پر دوستو آپ کو بتا دو بگ بوس نے بہت ہی clear cut طریقے سیڈڈ کر کے شیف کی ایمیج کو بچانے کے لیے یہ کام کیا ورنہ شیف نے چیئر اٹھا لی تھی مارنے کے لیے وہ بھی none other than شالین بانوٹ کو یہاں پر کیا ہوا ہم نے دیکھا کہ شیف بولتے ہوئے نظر آیا تھا ارے یہ کھات پڑھیں گا یہ کریں گا وہ کریں گا یہ والی بات جو چل رہی تھی پھر اس کے بعد دوستو شیف جو ہے وہ چیئر اٹھاتے ہوئے نظر آیا تھا بگ بوس نے بہت ہی smartly اس طریقے اس چیز کو edit کر ڈالا دوستو اور بگ بوس نے اس بات کو طول نہیں دی ہوا نہیں لگنے دی کہ یہ سب باتیں ہیں وہیں پر آپ کو بتا دو دوستو تو ایک شوشل میڈیا جو یوزر ہیں یا پھر کہہ سکتے بگ بوس لبر ہیں انہوں نے پرومو میں یہ جھلک پکڑ لی اور اس کے بعد اسی بات پر confirmation دی گاؤتم نے ایک گاؤتم کی ایک clip وائرل ہو رہی ہے شوشل میڈیا پر جہاں پہ گاؤتم نے بولا کہ ہاں شیف نے پکڑ لی تھی چیئر اور اس نے جو ہے ایم سی سٹینڈ کو جب شالین جو ہے اس نے پکڑ لی آتا اس طریقے سے پورا کہ تم فزیکل ہنسا نہیں تب ہی میں سمجھوں کہ شالین کیوں اتنا رو رہا تھا کیوں اتنا ڈر رہا تھا کیوں کی یہاں پر شیف نے چیئر اٹھا لی تھی اب سمجھ میں آیا دوستو کی کیوں شیف کو اتنا ہلکے میں چھوڑ دیا گیا اب سمجھ میں آیا کی کیوں آخر کا WWE بولا سلمان صاحب نے کیونکہ وہاں پہ بھی چیئر ویر اٹھا کے مارتے ہیں نا بٹیسٹا لے لو یا اپنے براک لے لو راک لے لو انڈر ڈی کر ان سب نے کیا کیا چیئر پکڑ پکڑ کے مارا ہے تو ایسے میں شیف ٹھاکرے بھی بہی کر رہا تھا اور بگ بوس نے تو وہ چیز آرام سے ڈھک دی لیکن 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 گاؤتم اور آڈینس نے وہ بات پکڑ لی اور ایکسپوس کر ڈالا یہ ہے ریالیٹی دوستو یہ ہے اصلی چیئرہ میں تو حیران ہو گیا کہ بگ بوس کر لو فیور جتنا کرتے ہو لیکن جنتہ تم کو معاف نہیں کرے گی یہ بات یاد رکھنا جتنا تم اس طریقے سے فیورٹ اور فیورٹیزم کو بڑھاوا دھو گے چاہے وہ ساجد خان کو راشن ہی راشن دینا ہو اچھا کھیلتا ہوا کنٹینڈر کو بہا نکالنا ہو جیسے گوری اور سنبول کو روتے بھی لگتے گھر کے اندر چھوڑ دینا ہو آپ کو کیا ہے کہنا ضرور بتائیں چلتا ہوں اپنا خیال رکھیں